السلام علیکم ہم نے ہارٹ سٹارٹ کیا تھا جس کا اوورویو دیا تھا ہم دیکھیں کہ ہمار ہارٹ ایزا ڈبل پمپ کس طرح وارک کرتا ہے ہمیں تھوڑا سا بات سمجھ نہیں ہے ہو سکے تو ساتھ نوٹ بھی کیجئے گا میں آپ کو پتاؤں گا جو باتیں عام ہیں وہی آپ کریں گے تو کام چل جائے گا اور اس سے آپ کو کوئی پرشانی ہوگی نہیں ہے دیکھتے ہمار ہارٹ وارک ایزا ڈبل پمپ یہ کام کرتا ہے ایزا ڈبل پمپ ایک پمپ نہیں ہوتا ہے ڈبل پمپ ہوتا ہے بلڈ کو یہ سک بھی کرتا ہے اور پھر بلڈ کو پمپ بھی کرتا ہے تو ڈبل پمپ وارک ہو گیا یہ نہیں کہ پمپ کی جاتا ہے ایٹا سی ڈی اکشنیٹڈ بلڈ فرام ڈا بارڈ ڈا بارڈ پمپ اٹر دے لگس ہارٹ کا کام کیا ہے بیسک کوسٹن ہے کہ ہارٹ کرتا ہے ہارٹ پورے بارڈ سے بلڈ لیتا ہے اسے لنگز میں پھینجتا ہے لنگز لنگز پر فی بڑے ہوتا ہے فی بڑے میں کیا اور احساس ہے احساس کیا اکسیجن چیزیں جو تھی پورے باڈی سے اس نے ڈی اکسیجن کے بغیر والا پلٹ لینا ہے لے کے پہلے اس نے لے لیا ایک پمپ پھر اسے پمپ کرنا ہے لنگز میں لنگز میں جا کے ڈی اکسیجنیٹڈ پلٹ اکسیجنیٹڈ ہو جائے گا پھر ادھر سے لے کے دوبارہ پمپ کرنا ہے دوبارہ پورے باڈی چلے گا اور پمپ کر دے گا لنگز میں پھر کیا رہا ہے لنگز میں پھر پمپ کرنا گی لنگز سے چلا گیا ادھر اکسیجن آیا ہے تو اکسیجنیٹڈ خون ہو جانا ہے پھر ادھر سے اکسیجنیٹڈ بلٹ لیتا ہے اور پمپ کر دی گا۔ آپ ہمیں لکھنا کیا دی اکشینیٹڈ بلاڈ لیتا ہے باڈی سے پمپ کرتا ہے لنگز میں لنگز سے پھر اکشینیٹڈ بلاڈ لیتا ہے پمپ کرتا ہے باڈی میں ٹھیک ہے انسائیڈ ہارٹ چیمبر دی اکشینیٹڈ اکشینیٹڈ بلاڈ زیر کیمٹ سپریٹ ہے ہارٹ کے اندر جون سے دی اکشینیٹڈ اکشینیٹڈ بلاڈ کو سپریٹ رکھا جاتا ہے یہ اگر ہم بھی دسکیشن ہم دیکھتے ہیں اگر ہم میکنزم کس طرح اپلائی ہوتا ہے اچھا میں نے ابھی ایک بات بیاد رکھنی ہے رائٹ ریٹ گیا ہم لیفٹ ریٹ گیا ہم اوپر والے لیفٹ رائٹ ونٹرکل لیفٹ ونٹرکل نیچے والے ہوتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں ہم آپ کو بتا رہی دیکھو ہاتھ کی ڈائیگرام میں سوری دو ایٹ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ رائٹ یہ اوپر والے اور یہ نیچے والے دو چیمبر لو کی اوپر والی کی اسے Corporation اسے تلیم والا کے بعد آپ کو چلیم کر پوچھ لیے اس کا وال ہوتا ہے دل میں وال ہوتے کتنے چار وال ہوتے ہیں یہ بات یادر کیگ Panzer پہلے ہم دیکھتے ہیں اب کو سمجھا جائے گی میں آپ کو ایزی وی میں سمجھا رہا ہوں اس لئے یہ دیکھئے گا رائٹ ایٹریم ریسیب ڈیوشنیٹر بلڈ فران دا باڈی بیر دا مین وی سپیری آنڈ انفیری آنڈا کے بار پہلے بلڈ آنا ہے رائٹ میں میں آپ کو اوہر ہوا دے رہا ہوں رائٹ ایٹریم نے ایٹریم جو ان سے ہے اس نے ہمیشہ بلڈ لینا ہے رائٹ ایٹریم اور لائفٹ ایٹریم اس نے بلڈ صرف لینا ہے باڈی سے اور لنگ سے آپ پر یہ بات جاکتا ہے رائٹ ایٹریم باڈی سے لے گا لیفٹ ایٹریم لنگ سے لے گا صرف انہیں رائٹ ایٹریم نے ایٹریم دونوں جو ان سے ہیں انہیں بلڈ لینا ہے یہ بات جاد رکھنی ہے رائٹ ایٹریم نے بلڈ لینا ہے باڈی سے لیفٹ ایٹریم نے بلڈ لینا ہے لنگ سے لنگز میں اوکشنیٹر لینا ہے سرکل کس طرح چلنا ہے رائٹ ایٹریم voor رائٹ ایٹریم sher lon. رائٹ ایٹریم پر لا homelessness میں لنگ سے لیفٹ ایٹریم پھر لیفٹ ونٹریکل لیفٹ ونٹریکل سے پوری باڈی ہوں گا دیکھیں نا باڈی پہلے آپ کو بیسک بات پتا ہے بلڈ آنے باڈی سے باڈی سے لنگز میں جانے لنگز سے پھر باڈی میں جانے ٹھیک ہے باڈی سے بلڈ آئے گا رائٹ ایٹریم پہلے ہمیشہ ایٹریمز نے بلڈ لینا ہے کس طرح لینا ہے سپیریئر و انفیریئر بائی ناک نہ کہ دیکھوں پرے سپیریئر ہے نیچے کتے دونوں رائٹ میں رائٹ میں آپا دیکھیں اور سپیریئر کے لمحانے لنگ سے لائٹ رائٹ سپیریئر لائٹ ریات پھر لائٹی پہلے ہوں گا رائٹ ونٹریکل پھر لنگ سے لائٹ سپیر ایسسی خ 브� 아닌ق ٹیشو کے ٹیشو کے ٹیشو کے ٹیشو رائٹ ونٹرکل کے بعد لنگز میں گیا یہ دیکھیں لنگز میں چلا گیا کس کے ثروہ پلمانی ٹرنک تو بچ کری بلاڈ ٹو دا لنگز اب لنگز سے واپس آگا رائٹ ایٹیم رائٹ ایٹیم سے سٹوری لیفٹ ایٹیم لیفٹ ایٹیم سے لیفٹ ونٹرکل باڈی میں پاپ کریں ٹیک اس پر وال پرومیٹر دا بیک فلو بلاڈ فرم رائٹ ونٹرکل مین کم جو بلاڈ سوری مین کم جو انسا ہے بلاڈ کہتے ہیں اس کا بلاڈ پمپنگ کی وجہ ساگی چلے گئے واپس نہ آجائے پلمانی ٹرنک کے نیچے سامی لونار والو ہوں گے پرومیٹ بیک فلو بلاڈ پلمانی ٹرنک نے پمپ کیا نا پلمانی ٹرنک میں تو ہی وال بچائے گا کہ واپس رائٹ ونٹرکل میں بلاڈ نہ آجائے ٹھیک ہے کلیر ہوگی اس میں صرف دو باتیں تھی آپ نے یاد رکھنا ہے ٹریک کیوٹڑ کرے گا پلمانی ٹرنک سے چلے گا لانگس میں بلڈ لانگز میں چلا جائے گا پلمانی ٹرنک میں بھی وال بیاں ویاد رکھیں میں بیتا ہے آپ کو چار وال ہوتے ہیں تو یہ کتنے وال ہو چکی ہیں ٹریک اسپرڑ وال ایک پلمانی ٹرنکی سے دو وال ہو چکی ہیں ہم ریٹ کریں گے دو نیکسٹ میں اب دیکھیں اکسینیٹڈ وال آگیا اکسینیٹڈ بلڈ آگیا پہلے ڈیوشن ایڈے کی بات اتری ہے اب اکسینیٹڈ کے آگیا میں نے بتایا نا کہ ایٹری ایم کا کام کیا ہے بلڈ لینا ہے اس کے بعد جو سے آگے باڈی میں پاپ کرنا ہے لنگز میں پاپ کرنا ہے وہ ونٹرکلز کا کام ہے رائٹ ایٹری ایم نے باڈی سے لی ہے لیفٹ ایٹری ایم نے لنگز سے لینا ہے کہ اس کے درور لینے پلمنری وین وین آ جاتی ہے جہاں پہ اکسینیٹڈ بلڈ ہوتا ہے یہ بات یاد رکھنی ہے جہاں پہ لفظیت کرنا ہے وہاں پہ اکسینیٹڈ بلڈ ہوگا اگر پلمنری آٹری ہوگی تو اس میں ڈی اکسینیٹڈ بلڈ ہوگا آٹری میں اکسیجن کی مغیرول اپلڈ ہوتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ sorry to say wrong کہہ گیا ملت کہہ دیا کہ آٹری کا اندر اکسینیٹڈ بلڈ ہوتا ہے sorry اور وین کا اندر دی اکسینیٹڈ بلڈ ہوتا ہے لیکن ادھر ایک ہارٹ کے اندر ایک اس نیم ایز آپ آپ کے ایسے ایکسپشن ہے اس کا اندر پلمنری وین ہے لیکن اس کا اندر بلڈ جن سے اکسینیٹڈ ہی آتا ہے اوکے یہ بات یاد رکھنے یہ آپ اگر فسٹ یا سیکنڈ یا انشاءاللہ ریٹیل ریڈ کریں گے ہارٹ کو ریٹیل 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 پلنڈ ہی ہوں کہabi کسپتھی اللہ س perd لنگس کے لئے کہ اس کے بعد بلڈ کہا جاتے ہے آپ یہ دیکھیں رائٹ ونٹریکل نے پمپ کیا پلمالی ٹرنک میں پلمالی ٹرنک نے لنگز میں جلا گیا اب اس طرح لیفت ونٹریکل نے پمپ کرنا ہی میں نے آپ کو بتایا نا ہم ہم پپ کرنا ہے تو لیفت ونٹریکل نے پمپ کیا ہے تو بلڈ گئے عائوٹا میں ٹراجرام میں ہم دیکھیں کہ عائوٹا کیا ہوتا ہے عائوٹا سے آگے تین نکلتی ہیں آرٹری جو کہ پورے بلڈ میں باڈی ہم آہ دیتے پرمجерж ب عاملی لکن لو گانے لکن ایوہ دیکھ لیں دیکھ لیں If로 وینا کے بار этих خرائ ہے اور سامنے بلود رائِٹ یٹریوں میں پھر وہاں میں سے بلود آیا رائٹ وینٹریکل őیں اس میں پمپ کے انزل دیکھ لیا پلمر very retire اور پلمر وینٹریکل سے لنگ سمی گیا پھر há ادھر میں سے اللرس میں بلود ہا رہ رہا ہے درست Randitchری سے جھے پجر ہے During lassen کا مشہ with drop مہن ہوتا ہے یہ کہ آپ نے اپنے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ رائٹ ایٹریم لیفت ایٹریوں ولیفتو ایٹریم تھن وی تمال ہے رائٹ وینٹرکل لیفتت sont apenas نوم۔ دونوں وال کا کام بلڈ کو ل deixar ہے۔ رام کے اتریم کی عمل حانaceyوں کو لجا کرنا ہے۔ رائٹ ایٹریم کا کام ہے گا گا ایٹریوں طرف کرنا چاہاں گا۔ اس کے بعد richtig ایٹریم سے بلڈ لے گا۔ اس کے بعد رائٹ ایٹریم سے پلڈ ہوعی گیا کرنا چاڑھا۔ رائٹ ونٹریکل میں یاد رکھنا ہے رائٹ ایٹی ایم سے رائٹ ونٹریکل لیفٹ ایٹی ایم سے لیفٹ ونٹریکل میں بلڈ جائے گا یہ بات جاد رکھنا ہے رائٹ ایٹی ایم سے رائٹ ونٹریکل میں بلڈ پمپ کرنا ہے آؤٹ آ دی باڈی تو پہلے وہ بلڈ میں نے کوئی بتایا لنگز میں جائے گا لنگز کے بعد پھر باڈی میں جائے گا رائٹ Caitlin پہلے لنگ میں پپ کیا لنگ سے بھر بلڈ واپس ہے لیفٹ ایٹریم میں جاول بلڈ پہلے بلڈ میں چلے کیونکہ لیکن بلڈ پہلے لیفٹamel لوگ میں پھر جنهー لیفٹ ایٹریم میں پپ گیا لنگب کا کام ہوت گیا پہلے بلڈ میں پاپ کر دینا ایک اور جو مہین باتیں آپ ہی یاد رکھنی ہے کہ رائٹ ونٹرکل لنگز میں پمپ کرتا ہے لیکن کس کے طرح پلمنری ڈرنگ کے طرح لیفٹ ونٹرکل بلڈ آؤٹ آؤٹ آؤ دی ہرڈ کرتا ہے پمپ لیکن اس کے طرح آئیوٹا کے طرح وہ پلمنری ڈرنگ کے طرح یہ آئیوٹا کے طرح ان دونوں کی الگ وال ہیں آئیوٹا کا آئیوٹک وال ہے اس کا پلمنری ڈرنگ کا پلمنری سیملیونر وال ہے رائٹ ریٹریم اور رائٹ ونٹرکل کے درمیں ٹرائے کسپٹ ہے لیفٹ ریٹریم اور لیفٹ ونٹرکل کے درمیں بائیک اسپٹ ہے ایم سی کوز میں ٹرائے کسپٹ اور بائیک اسپٹ یاد رکھنے آپ نے والز کا کام کیا ہوتا ہے پرنٹ کرتے ہیں بیک فلو آؤ دی بار امید ہے آپ کو سمجھ آگی ہوگی